دوستو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ لوگ جوئے میں کسی بھی بینک میں اپنا کرانٹ یا سیونگ کاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موسٹ جو بینک سے ان کی جس منیموم سیلی رگویرمنٹ ہوتی ہے اور فائیو تاظرن ہوتی ہے اگر آپ کی سیلی منیموم فائیو تاظرن ہوگی تو آپ لوگ ان میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ادھر وزہ آپ لوگ اکاؤنٹ کیلئے لیجیبل نہیں ہوتے ہیں یوے گندر الحلال بینک ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو کرنٹ اور سیونگ کاؤنٹ کی آفر کرتا ہے جس میں آپ کی منیموم سیلی رگویرمنٹ کا کوئی کریٹیریا نہیں ہے اگر آپ کی سیلی بلو ون تھاؤنڈ ہے تو بھی آپ لوگ ان اکاؤنٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لوائن میں کسی قسم کا کوئی منتری بیننس منٹین کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی آپ کو ٹھیک ہے کافی زیادہ دوستوں کی مجھے میسیجز بھی آتے ہیں کومنٹس بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بینک اکاؤنٹ ہمیں بتائیں جس میں منیموم سیلی رگویرمنٹ کا کوئی کریٹیریا ہونا ہو اور وہ زیرو بیننس کاؤنٹ ہو تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو الحلال بینک کا کرنٹ اور سیونگ کاؤنٹس رلیٹڈ کمپلیٹ ڈیٹیل بتانے والا ہوں این اکاؤنٹس کو اگر آپ لوگ اوپن کرتے ہیں ان میں آپ کو ڈیبٹ کار اور چیک بک کی فیسلٹی بھی ملی جاتی ہے تو تصویل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے الحلال بینک کی افیشل ویب سیٹ اوپن کر لی ہے الحلال بینک ہمیں سمپلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الحلال بینک کیسے وار کرتا ہے اس میں اگر آپ کو ڈیبٹ کار یہ چیک بک ملتی ہے تو آپ نے کیسے کیش کو ڈپازٹ یا بدراہ کرنا ہے تو الحلال بینک بسکلی یوں ہے کہ اندر ایک جو ابو زبی اسلامی کی بینک ہے جس کو ہم اے ڈی سی بی بینک بولتے ہیں اس کے انڈری یہ کام کرتا ہے اگر آپ لوگوں نے کیش ویدرال لینے ہیں تو آپ لوگ اے ڈی سی بی کی جو ایٹی مشین ہیں وہاں سے آپ لوگ کیش ویدرال لے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے کیش ڈپازٹ کروانا یا جمع کروانی ہے یہ چیک بک آپ نے بدراہ کروانا تو اس کے لیے آپ کو اے ڈی سی بی بینک جانا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بینک اے ڈی سی بی کینڈری کام کرتا ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں حلال بینک میں دو طرح کے اکاونٹ ہیں کرنٹ اکاونٹ انڈ سیونگ کاؤنٹ ٹھیک ہے جو اس کی الیجیبلی کریٹریا یا اس کی ریکوارمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگ جس دن اکاونٹ اوپن کریں گے آپ کو کسی قسم کا ڈپازٹ کروانا کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ جو اس کی سیلری ریکوارمنٹ ہے وہ بلو ون تھاؤزنڈ ہے کسی قسم کی کوئی سیلری ریکوارمنٹ یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر سیونگ کاؤنٹ سے لیٹرڈ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیونگ کاؤنٹ بیسکلی اگر آپ لوگ اوپن کرتے ہیں تو آپ کی ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کے اسے ہم پرافٹ اغیرہ آرن کریں اس کے لیے آپ کا جو مینمم آہ بیلنس ہونا چاہیے اکاونٹ میں ہم فائیو تازنڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پرافٹ کمانا چاہتے ہیں ادھر وائز آپ لوگ اگر پرافٹ نہیں کمانا چاہتے ہیں ایسے اکاونٹ اوپن کریں گے تو اس میں کسی قسم آپ کو یہاں پر بیلس مینٹرین کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی اس کے لیے یہاں پر اگر آپ لوگ کنانٹ کے سیونگ آٹ اوپن کرتے ہیں اس میں آپ کو ڈیبٹ کارڈ کی فیسلٹی مل جاتی ہے اس میں ایک ورشول کارڈ ملتا ہے اور ایک فیزیکل کارڈ ملتا ہے ٹھیک ہے ورشول کارڈ سے برات کہ جب بھی آپ لوگ ایپ کی ذریعہ اپلائی کریں گے اسی ٹائم آپ اس ڈیبٹ کارڈ میں آپ کو اکسس مل جاتی ہے اس میں ایک آپ کو ڈیبٹ کارڈ نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ مل جاتی ہے جس سے آپ لوگ آنس شاپنگ و ایرام ہے پیمٹ ہو گارا کے لیے بھی یوز کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بلکل فری ملے گا اس میں کسی قسم کے آپ کو چارجز نہیں ہیں دونوں کارڈ کی یہاں پر فیسلٹی آویلیبل ہے چیک بک بھی آپ کو کرنٹ اکاؤن میں مل جاتی ہے لیکن سیونگ کاؤن میں چیک بک کی فیسلٹی نہیں ملتی ہے جو کہ یہ جو کہ دوسرے بینکس میں بھی آپ کو اسے سیونگ کاؤن میں آپ کو چیک بک کی فیسلٹی نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے اس اکاؤن کو اگر آپ لوگ اوپن کرت ہے تو فری ای سٹیٹمنٹ میں آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نو فال بلو فی ٹھیک ہے کسی قسم کے آپ کو منت منت لگے بیلس منٹین کرنے کی اگر ہم بیلس منٹین نہیں کر رہے گے تو کسی قسم کی آپ کو فیسلٹی نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے تو کافی اچھے اکاؤنٹ ہیں ان دونوں اکاؤنٹ میں اگر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ازیر اوپن کر سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ میں نے اس چینلڈ پر د دو سے تین وڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ کیسے آپ لوگ اس ایپ کو ڈاؤنٹ کریں گے اپنے ایپ کے ذریعے اس پر جیسے ایمریس آئی ڈی کی ذریعے آپ لوگ اس میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں بڑے گی آپ وہ میری وڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس یوے پاس کا اکاؤنٹ بنا ہوئے تو آپ لوگ اس یوے پاس کی ذریعے بھی اس اکاؤنٹ پر لاغن ہو س سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بلکل سمپل طریقہ ہے یہاں پر اس طرح سیونگ کاؤنٹ کے لیے بھی آپ کے پاس دو سے تین ڈاکومنٹس جس میں آپ کے پاس ایمریس آئی ڈی اور پاسپورٹ کی کافی ایک پاس ہونے چیئے تو آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اپنی ایپ کی ذریعہ الحلال بینک کی جو اپ ہے اپنے اپلے سٹوٹ سے ڈاؤنٹ کرنی ہے اور ان اکاؤنٹ کے لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ویدن ٹو ڈیس کے اندر آپ کا جو ڈیبٹ دوسرے بینکس میں اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے تو وہ الحلال بینک کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر آئی بیو نمبر بھی مل جاتا ہے اس میں ڈیبٹ کارڈ بھی مل جاتا ہے چیک بک کی فیسلٹی مل جاتی ہے جو کہ آپ لوگ پیمنٹ وغیرہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو کافی اچھا اکاؤنٹ آئے یہ سیکیور اکاؤنٹ آئے کسی قسم کی اس میں کوئی سیکیور ٹیشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایڈی سی بی کا ایک ڈ شکریہ